بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نحو سروایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ہمیشہ ابن دل میں مخلوقات وغیرے کے بارے میں خیالات پکارتے رہیں گے یہاں تک کہا جائے گا یعنی دماغ میں یہ وسوسہ آئے گا کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے جس آدمی کے دل و دماغ میں اس قسم کا کوئی خیال اور وسوسہ پیدا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیا شیطان کی وسوسہ اندازی اور گمراہ کن خیالات کی روش سے بچنے کے لئے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے موقع پر میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیا پڑھنا چاہئے اس کلمہ کے ورد کے ذریعے زبان یہ اقرار و اعتراف کرے کہ میں اللہ کی ذات پر اور اس کے سچے رسول پر ایمان رکھتا ہوں جس نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اس کی ذات واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ تمام جہان کا اور تمام چیزوں کا وہی خالق ہے وہی دل و دماغ میں ان باتوں کی صحت و صداقت کا یقین راسق ہوگا اور ذہن و فکر کو برے خیالات سے تحفظ و سلامتی حاصل ہوگی جس کے سبب شیدان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا